یہ دور بے چہرگی کا دور ہے انسان اپنی شناخت کھو بیٹھا ہے وہ کیا ہے اسے کیا ہونا چاہیے اس کا مقام کیا ہے اس کا منصب کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس کا عمل کیا ہونا چاہیے ہے نا ہر طرف بے یقینی کا ماحول ہے نا آپ اسلام کی بات کریں مختلف عقیدے مختلف نظریات مختلف فرقے آپ کو نظر آتے ہیں اور پھر اہل سنت کی بات کریں ہمارے یہاں بھات بھات کی بولنیاں بولنے والے خود اہل سنت میں ترہ ترہ کی باتیں کرنے والے ملتے ہیں لیکن وہ آستانہ وہ شخصیت وہ ذات جس نے ہمیں جو اول دن بات بتائی تھی مرتے دم تک وہ اسی پر قائم رہے اور وہی بات بتاتے رہے اسی پر ڈٹے رہے سبحان اللہ اور پوری زندگی اسی کی تبلیغ کی سبحان اللہ سبحان اللہ پوری زندگی انہوں نے جو پہلی بات بتائی کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں اور ہماری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے سچے غلام بن جائیں سبحان اللہ اور اس میں کوئی چونچا کوئی کمی بیشی کوئی رد و بدل ہے نا کوئی مسئلہت کوئی ضرورت ماحول کا کوئی اثر ہم اسے قبول نہ کریں انہوں نے اپنی زندگی میں بھی یہ کر کے دکھایا اور اپنے سارے وابستگان کو اور مریدوں کو بھی یہی بتایا اور اسی پر وہ پوری زندگی قائم رہے اور اسی کی تبلیغ فرماتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت حضور کی سنتوں پر عمل دین کے ساتھ سچی وابستگی اور جو حضور کا گستاخ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے بے عدب ہے ان سے دور رہنا ان سے بچنا بدعقیدہ لوگوں سے بچنا بدمذہبوں سے بچنا پوری زندگی حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کی تبلیغ فرمائی اسے کر کے دکھایا اور اسی پر وہ جمع رہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آپ کے اس عمل میں اور آپ کے اس نظریے میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آنے پایا سبحان اللہ وہ لوگ جو آپ کے سلسلے میں مرید ہیں حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور مفتی آزم آلہ حضرت کے چھوٹے بیٹے ہیں آلہ حضرت کے چھوٹے بیٹے ہیں جب آپ کی ولادت ہوئی نا تو آلہ حضرت فاضل بریلوی مارہرہ شریف میں تھے سبحان اللہ مارہرہ بہت مشہور خانقہ ہے جہاں آلہ حضرت فاضل بریلوی خود مرید ہوئے تھے آلہ حضرت وہاں پر تشریف فرماتے اس وقت کے مارہرہ شریف کی جو سجادہ نشین تھے حضرت سید ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے خود آلہ حضرت کو یہ خوشخبری سنائی کہ مولانا بریلی میں آپ کے گھر پر بچے کی ولادت ہوئی ہے سبحان اللہ بچے کی ولادت ہوئی ہے اب سنیے کہ ہم یہ جو مفتی آزم مفتی آزم کہتے ہیں نا اور جو اپنے تعلق اور محبت کا جو اظہار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عام پیروں کی طرح سے عام عالم کی طرح سے کوئی عالم اور پیر نہیں ہے بلکہ اس صدی کی بہت ہی غیر معمولی شخصیتیں سید ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی نے عالی حضرت کو خود خوشخبری دی کہ آپ کے گھر بریلی شریف میں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور ساتھ میں نام بھی تجویز کر دیا سبحان اللہ فرمایا کہ ان کا نام آلِ رحمان عبو البرکات محید دین جیلانی ان کے نام پاک کے ساتھ ہی رکھا سبحان اللہ کیا بتایا آلِ رحمان ابو البرکات محید دین جیلانی سبحان اللہ ہے نا ان کے نام کے ساتھ آپ یہ شامل کیجئے گا آلِ حضرت فاضلِ بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک دن یا دو دن کے بعد جب بریلی ماپس آئے تو آپ نے اپنے اس چھوٹے بیٹے کا نام محمد رکھا اور غرف مصطفی رضا کیا نام رکھا محمد مصطفی رضا اب یہ دیکھئے یہ اتنا لمبا چھوڑا نام ہے نا آلِ رحمان ابو البرکات محید دین جیلانی محمد مصطفی رضا اب یہ کیا ہے کہ اس کے اندر مفتی آزم رحمت اللہ تعالیٰ کا نسب ان کی نسبت ان کا منصب اور ان کی زندگی بھر کا جو منصوبہ تھا گویا کہ اس طرح سے ایک ولی اللہ نے اپنی زبان سے بتا دیا سبحان اللہ ہے نا اور ساتھ میں فرمایا کہ مولانا جب میں بریلی آؤں گا تو خود آپ کے لختے جگر کو آپ کے چھوٹے بیٹے کو میں اپنا مرید کروں گا اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ چھ مہینے کے بعد سیدہ ابو الحسین نوری بریلی آئے نا تو اس وقت مفتی آزم چھ مہاں کے تھے آپ نے اپنی گود میں لے کر کے گود میں لے کر کے اپنی انگلی جو ان کے موں میں رکھ دی اور مفتی آزم ہن ان کی انگلی کو چوچتے رہے اور اس طرح سے آپ نے چھ مہینے کی مختصر سی عمر میں مفتی آزم کو اپنا مرید کیا سبحان اللہ اگر آپ تاریخ پڑھیں کتابیں پڑھیں آپ بزرگوں کی پچھلی صدی کے اندر اپو الحسین نوری جیسی شخصیت کہ ساری دنیا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے لوگ ان سے مرید ہونے کیلئے جاتے تھے سبحان اللہ جو خصوصیت مفتی آزم کیوں میں بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا جن کی طلب میں جاتی تھی ہے نا جنہیں ڈھونتی تھی جن کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتی تھی وہ شیخ وقت وعارف بللہ وہ ولی کامل خود حضور مفتی آزم ہن کو ان کے گھر پہ آ کر بچپنے ہی میں آ کر مرید کر رہا ہے سبحان اللہ اور نام بھی کیا دی ابل برکات یہ ابل برکات ماریرہ شریف کا جو سلسلہ ہے نا اس کے جو جدہ آلہ ہیں جو سب سے پہلے جو بزرگ ماریرہ شریف میں آئے کالپی شریف سے نسبت لے کر کے وہ حضرت شاہ ابل برکات ماریرہ روی رحمت اللہ تعالیٰ تو ان کی نسبت بھی دی ساتھ میں ہے نا اور اسی طرح سے آل رحمان کا جو مفہوم میں ارز کر دیتا ہوں رحمان خدا کی ذات ہے آل رحمان کا مفہوم رحمان کی آل کیا معنی ہے کہ یہ یہ شخص خدا کی رحمتوں کا امین ہوگا خدا کی رحمتوں کو دنیا میں بانٹے گا اور پھیلائے گا اس کی شخصیت سے خدا کی رحمتیں دنیا کو ملیں گی مہید دین جیلانی یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب خاص ہے نا مہید دین جیلانی یہ وہ شخصیت ہوگی یہ بچہ بڑا ہو کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نائب بنے گا ان کا مظہر بنے گا اور جس طرح سے انہوں نے دین کو زندہ کیا تھا بیسویں صدی کے اندر یہ شخص دین کو زندہ کرے گا مہید دین جیلانی اور محمد مصطفی رضا مصطفی رضا کا یہ جو نام اور نسبت آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت ظاہر کر رہی ہے نا آپ کا اسم پاک احمد رضا ہے اور اپنے بیٹے کو مصطفی رضا نام دیا تو اس پورے نام کے اندر آپ کا نسب بھی ظاہر ہے اور آپ کی نسبت بھی کہ یہ حضور غوث پاک کا نائب ہوگا اپنے وقت کا غوث آزم ہوگئے غوث وقت ہوگئے اور عبالبرکات پوری دنیا میں اسلام کی دین کی برکتیں اور اس کے فیضان کو عام کرے گا یہ حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک واقعہ حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ کا آپ لوگوں نے نام سنا اس وقت ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑا ہمارا اہل سنت کا مدرسہ ہے بہت آسان لفظوں میں آپ کو بہت سب سے بڑا اس وقت مدرسہ ہزاروں بچے جہاں سے پڑ چکے ہیں اور ہزاروں علماء جہاں سے پوری دنیا شاہ عبدالعزیز مہدیس مبارک پوری مہدیس مراد آباد رحمت اللہ اللہ جو علامہ کے استاذ بھی ہیں آپ نے 1972 میں جب اشرفیہ مبارک پور کی نئی امارت بننے والی تھی عربik یونی وقت مفتی آزم ہند مبارک پور تشریف لائے اور طلبہ سے بخاری شریف کے ابتدائی اسباق حافظ ملت نے پڑھوائے اور مفتی آزم درس دینے کے لئے بیٹھے اس وقت حافظ ملت رحمت اللہ نے اپنے طلبہ کو اور مبارک پور کی ساری عوام بھی وہاں پر جمعت تھی اور ہندوستان بھر سے سیکڑوں اور ہزاروں بڑے علماء وہاں پر موجود تھے حافظ ملت رحمت اللہ تعالی نے فرما تھا کہ لوگو اس وقت حضور مفتی آزم کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں کل جب یہ نہیں ہوں گے اس وقت تم دنیا کے سامنے فخر کروگے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مفتی آزم کو دیکھا ہے سبحان اللہ ان سے مصافحہ کر لو کہ ان کے بعد دنیا کے سامنے یہ فخر کر سکوگے کہ ہم نے مفتی آزم سے مصافحہ کیا تھا سبحان اللہ تم ان کی مجلس میں بیٹھو کل ان کے نہ ہونے کے بعد تم پوری دنیا میں کہہ سکوگے کہ ہم بھی مفتی آزم ہند کی مجلس میں بیٹھے تھے سبحان اللہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اپنے وقت کا محدث مدرس آزم حافظ ملت خون یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو دیکھ لینے پر دنیا فخر کرے گی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا جو میں نے حدیث پاک پڑی تھی اسی مضمون اور اس کے مناسبت سے جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ خوش خبری ہے اس کے لئے جس نے مجھے دیکھا توبہ لیمان رانی یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا تو دوستو یہ مقام اور عظمت حضور مفتی عظم حند رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ جن لوگوں نے ان کو دیکھ لیا وہ اپنی آنکھوں پر اپنی بصیرک پر اپنی نکاحوں پر اور اپنے دیکھنے پر فخر کرتے رہے اور جن لوگوں نے مفتی عظم کو دیکھا جن لوگوں نے مفتی عظم کو دیکھا ہمیشہ ان کو یہی کہتے ہوئے پایا کہ ان کے بعد ان جیسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ان کے بعد ہم نے کسی کو نہیں دیکھا محدث عظم حند رحمت اللہ تعالیٰ نے مفتی عظم حند کے ایک فتوے کے اوپر جب تصدیق کی نا صرف ایک جملہ لکھا کہ یہ اس عالم کا فتوہ ہے جو سارے عالم کا پوری دنیا کا متعہ ہے اس کے فتوے پر اور اس کے قلم پر عمل کرنا پوری دنیا کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے عالم متعہ ہے تو اپنے وقت تکیساری بڑی بڑی شخصیتیں جس کے گنگاتے رہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم اس عظیم شخصیت کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہمیں اس کی عزت رکھنی ہے اس کا پاسداری کرنا نماز روزر کی پابندی کرنا اور اسی طرح سے بدمذہبیت سے بچنا برائیوں سے بچنا ہے نا جو محرمات ہیں جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنا بری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ ان کا مشن یہ ان کی دعوت تھی اور اسی کے ساتھ ہمیں ان کے سلسلے کی برکات مل سکتی ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کے ساتھ کو آمن کی تورفی تورفی آمن تورفی